راہ نہ پائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیف جلائے میری دوستی میرا پیار میری دوستی میرا پیار تو ہی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے یہ جو خوبصورت گیت آپ نے سنا میرے حساب سے دوستی پیاداریت اس سے سندر گیت آس تک بنا نہیں ہے آج فرانشپ ڈے ہے تو سب سے پہلے آپ سبھی کو بہت بہت شکاہ میں آج کا ویڈیو بہت خاص ہے آپ سبھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس لیے آخری تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا پہلا گیت جو میں سنوانے جا رہی ہوں یہ گیت راجوندر تمہارے لیے ایک سرپرائز راجوندر میری بچپن کی سہیلی ہے اور باتوں باتوں میں اس سے میں نے پوچھ لیا تھا اس کی پسند کا گیت تو اب جو میں گیت سنوانے جا رہی ہوں وہ فرانشپ ڈے پہ نہیں فرینڈ کے لیے ہے تو آئیے سب سے پہلے تو میں گیت سنواتی ہوں اس کے بعد راجوندر کے بارے میں چھوٹا سا قصہ سناؤں گی تو چلیئے پہلے گیت کی طرف چلتے ہیں ایک پر دیسی میرا دل لے گیا جاتے جاتے میٹھا میٹھا ہم دے گیا کون پر دیسی تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا میرے پر دیسی اکھی یہی ہے نیسانی اکھی 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 اور دیسی کی جوانی چھنڈی چھنڈی آہوں کا سلام دے گیا جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا کون پر دیسی تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا دھونڈ رہے تجھے لاکھوں دل والے کر دے او گوری ذرا آنکھوں سے اجالے آنکھوں کا اجالا پر دیسی لے گیا جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا کون پر دیسی تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا اس کو بلا دوں سامنے لا دوں کیا مجھے دوگی جو تم سے ملا دوں جو بھی میرے پاس تھا وہ سب لے گیا جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا کون پر دیسی تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا اس کو بلا دیسی میرا دل لے گیا جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا کیسا لگا راجو اندر میرا سرپرائز اچھا لگانا مزا ہے راجو اندر اور میری دوستی بہت تیاری تھی ہم لوگ دونوں بچپن کی سہلیاں ہیں اور ہماری دوستی کی نسال تو سکول میں کالیج میں بھی دی جاتی تھی پکی دوستی تھی پر وہ آپ کو پتایا نا کہ پکی دوستی ہوتی تو وہاں پر کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کٹر پٹر بھی ہوئی جاتی ہے تو ایک بر ہائی سا ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اب اس نے مجھ سے بات نہیں کی میں نے بھی بات نہیں کی پھر اگلے دن میرا من نہیں ہوا کالیج جانا کہ میں کالیج نہیں جاتی آج من نہیں کر رہا نہیں تو کیا ہوتا تھا کہ جب جس دن میرا من کالیج جانا کا نہیں کرتا تھا تو اس دن وہ بھی چھٹی کر لیتی اس کا من نہیں ہوتا تھا وہ مجھے بتا جاتی کہ آج میں کالیج نہیں جاؤں گی تو میں ابھی چھٹی کر لیتی تھی پر اس دن وہ کیونکہ ہمارا جھگڑا ہو رکھا تھا تو وہ کالیج آئی اور میں نے چھٹی کر لی تو اسے بڑا اکیلاپن محسوس ہوا تو پھر تیسرے دن میں کالیج آئی وہ بھی آئی تو اب ہم نے ایک دوسرے سے بات کی نہیں ایک دوسرے سے مطلب دیکھ تو لیتے تھے کہ مند تو کرتا تھا کہ بات کر لے پھر اب نے کہا چل نہیں وہ بات نہیں کہتے میں کیوں کروں ہوتا ہے نا جیسے تو پھر کیا ہوا کہ لنچ لے کے ہی نہیں آئی گسے کے مارے میں لنچ لے کے تو گئی لیکن میں نے کھایا نہیں میرا پی پھر من کیا نہیں تو ایسے کرتے کرتے ہمارا کالیج ہو گیا شام ہو گئی تو ہمیں بی ایچ ایل سے بس لینے آتی تھی میں پرہر دوار میں ہمارا کالیج تھا انٹر کالیج تو جب ہماری بس آئی تو ہم بیٹھے ایک ساتھ سیٹ کو اب تھوڑا سا وہ دیکھ لے اس کاریج تھے میں نے کہا اچھا چل تجھے بھوک چاہے ہیں چاہے نہیں ہیں مجھے تو بھوک لگی ہے مجھے تو کھانا ہے کیا لائی ہے بتا تو میں نے کہا میں ہمیں ایتھی کا پرانٹھا اور اچار لے کے گئی تھی اس دن اب کہہ لگی مجھے بہت بھوک لگی لنچ نکال چل پھر سوپے سے شام ہو گئی کچھ کھایا ابھی نہیں میں نے پھر میں نے لنچ باکس نکالا پھر اس نے بھی کھایا میں نے بھی کھایا پھر ہمارے دوستی ہو گئی پھر ایسے کھٹی مٹھی باتیں پھر پیاری پیاری باتیں ہیں فرنشپ میں ہوتی رہتی ہیں آپ کو ہی پتا ہے پھر یہ ہے کہ اب تو کہتے ہیں نا کہ وہ یادیں ہی رہ گئی ہیں باقی چلو راجو اندر کبھی جلدی ملنا ہوگا دیکھتے ہیں کب ملتے ہیں تو چلیے خیر اب چلتے ہیں اگلی گیت کی طرف اگلی گیت جو ہے وہ ہے سرپرائز چیتن کمار تمہارے لیے چیتن کمار جگجید سنگھ کا بہت بڑا فین ہے جگجید سنگھ جی بہت بڑے گزل سنگر ہیں انہوں نے فلموں میں بھی بہت گیت گائے ہیں لیکن میں جو گیت سنوانے جا رہی ہوں میرے حساب سے ان کا یہ سب سے فلموں میں گائے ہوا سب سے مشہور گیت ہے تو آئیے سب سے پہلے گیت سن لیتے ہیں باقی کی بات ہم آگے کریں گے خوٹوں سے چھولو تم میرا گیت عمر کر دو بن جاؤ امیت میرے میری پریت عمر کر دو خوٹوں سے چھولو تم میرا گیت عمر کر دو نا امر کے سیما ہو نا جن کا ہو بندھن نا امر کی سیما ہو نا جن کا ہو بندھن جب پیار کرے کوئی تو دیکھے کے ول من نئی ریت چلا کر دوں یہ ریت عمر کر دوں نا امیت چلا کر دوں یہ ریت عمر کر دوں آکاش کا سونا پن میرے تنہا من مے پایل چھنکاتی تم آجاؤ جیون میں سانسیں دے کر اپنی سنگیت عمر کر دوں سنگیت عمر کر دوں میرا گیت عمر کر دوں جگنے چھینہ مجھ سے مجھے جو بھی لگا پیارا جگنے چھینہ مجھ سے مجھے جو بھی لگا پیارا سب جیتا کیے مجھ سے میں ہر دم ہی ہارا تم ہار کے دل اپنا میری جیت عمر کر دوں تم ہار کے دل اپنا میری جیت عمر کر دوں ہوتوں سے چھولو تم مجھے جیت عمر کر دوں میرا گیت عمر کر دوں تو چیتن کیسا لگا میرا سرپرائز چیتن سے ملنے کا اتفاق تو کبھی نہیں ہوا چیتن ایک بہت اچھا کیرم پلیئر ہے تو باتوں باتوں میں ایک دن اس نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں آپ کی ہوبیز کیا ہیں تو میں نے اسے بتایا کہ میں اکاشوانی روح تک سے پہلے پروگرامز دیتی تھی کلا کے شیطر میں بہت کچھ کرنا تو چاہتی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ بچوں کا بچپن تو لوٹ کے نہیں آتا اس لئے میں نے بچوں کے لیے اب سب جو بھی میرے شوق تھے جو تھا سب میں نے چھوڑ دیا ایک طریقے ساری آرٹ جو اب تو دفن ہو چکی ہے پہلے بیدے زمانے کی بات ہوگی یہ تو اس نے کہا کہ نئی کلاکار کی کلا کبھی نہیں مرتی اور آپ کو اپنی کلا کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں اپنے لئے سمیں ضرور نکال گئے تو اس کی اس بات میں مجھے نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کیا کہ ہاں مجھے اپنے لئے بھی ضرور کچھ کرنا چاہیے حالانکہ میں کچھ ٹائم سے ویڈیوز بنا رہی تھی یوٹیوب پہ لیکن وہ بھی میں نے کافی سمیں سے چھوڑ دی تھی تو میں نے سچا چلو نئے سرے سے پھر میں کچھ ویڈیوز بنانے شروع کرتی ہوں تو آج جو میں آپ کے سامنے ہوں تو اس کا شریعہ میں دیتی ہوں چیتن کمار کو تو اس لئے میں اس کو ایک اچھے مطر کی طرح سے اچھے مطر کی نظر سے دیکھتی ہوں تو اس سب کے لئے چیتن آپ کا بہت بہت دھنیاواد گوڈ بلیس یو تو ویڈیو کے انت میں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کو بہت بہت دھنیاواد دینا چاہوں گی فرینڈشپ ڈے کی بہت بہت شب کاملائی دینا چاہوں گی جتنے بھی فرینڈس مجھے وٹس اپ پہ اور فیس بک پہ کمینٹس کرتے ہیں مجھے بہت پرسان دیتے ہیں ان کو بہت بہت دھنیاواد کہنا چاہوں گی بہت بہت شب کاملائی ان کو بھی فرینڈشپ ڈے کی جنہوں نے میرے کمنٹ باکس میں کمنٹس کیے ہیں ان کے نام میں لینا چاہوں گی ویسے تو میں کوئی بھی میڈیا بناتی ہوں تو میں کسی گانے کی کوئی ریہرسل نہیں کرتی ہوں جو بھی ہوتا ہے وہ ڈریکٹ آپ کے سامنے میں پریزنٹ کرتی ہوں اور جو کچھ بولتی ہوں وہ اپنا فرینڈس سمجھ کر کے میں آپ سب کے سامنے ویسے ہی بولتی ہوں کوئی سکرپٹ لکھی بھی نہیں ہوتی ہاں لیکن یہ اتنے سارے نام ہیں جو ان کو مجھے پڑھ کے ضرور بولنا پڑے گا تو میں ان پر نام لیتی ہوں تو ان میں سے ہیں نشان سنگھ یہ ریگولر مجھے کمنٹ کرتے ہیں ہر ویڈیو پر سلویا بسور ہے پلاشا بسور ہے عدیتی سنگھ یہ بھی ریگولر کمنٹ کرتی ہیں بھومی ہیں پریشت اگروال ان کے کمنٹس ہی بہت اچھے ہوتے ہیں گیتا، ارپیتا گپتا، بلیسی چارلز، کاجول کھٹک، پریام بدہ منجال، امیش شرما، گینہ سونی، سشیل پٹیل، سونافشی راجن، تلہا، عدیتی بانکر، سبتیویز سنگھ، عجید کمار، سچن کمار، سمیت سنگھ، سمیت سنگھ میرے چینل کو ایک کمنٹ بھیجا جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کا چینل بہت ترقی کرے بہت بہت دھنیواد گنے شیلر، اجان کاجری، چیتن شرما اور دیویندر سنگھ ان سب نے میرے یوٹیوب چینل پر کمنٹ کیے بہت بہت دھنیواد آپ نے مجھے پروسان دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور بہت بہت شک کام نائے ہیں آپ کو فرنشپ دیکھی تو اب میں اپنے ویڈیو کو یہیں بھی رام دیتی ہوں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں مجھے آشا ہے آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا تو اگلے ویڈیو میں ملنے کے لیے تھوڑا سا انتظار نمسکر